آبر یہ ہے بچگرام کے علاقے آلائی میں چیئر لفت کی رسی ٹوٹ گئی سکول جانے والے اساتذہ اور بچے کئی گھنتے سے بیچ راسے میں پھسے ہوئے ہیں رسیو ٹی میں بھی موجود کمیشنر ہزارہ نے نگرا حکومت سے ہیلکاپٹر مانگ لیا ہے آپ کو آگا کر رہے ہیں آلائی میں چیئر لفت پھس گئی ہے آتف قیوم ہمیں جوائن کر چکے ہیں آتف قیوم آگا کیجئے گا یہاں یہ لفت جو ہے تقریباً چار گھنٹے سے پھنس ہوئی ہے جس میں سکول کے بچے ہیں استاذہ ہیں جو کہ سکول کے طرف آ رہے تھے یا آلائی کا ایک دور استاذہ علاقہ ہے پس تو وہاں پہ یہ پھنس ہوئی ہے اس وقت کمیشنر ہزارہ نے جو ہے انڈیا میں اور سبائی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا ہے کہ ان بچوں کو رسکو کرنے کے لیے جو ہے ہلیکپٹر فرام کیا جائے کیونکہ رسکو ٹی میں ابھی تک موقع پر نہیں پہنچتی ہے ان کو مزید ایک سے دو گھنٹے لگیں گے اور ابھی کمیشنر ہزارہ اس انتظار میں ہیں کہ رسکو کے لیے ہلیکپٹر کی جو ہے وہ سبائی گورنمنٹ اور انڈیا میں جو ہے وہ اپرول دے اور وہ جا کے ان کو وہاں سے نکال سکیں جی آتف فیوم مویر ساتھی موجود ہے یہ اس وقت ترجمان رسکو ریبل ون دبل ٹو بلال فیزی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بلال صاحب جیسے کہ ہمیں نمائندے بھی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے سر کب تک ممکنہ تو پر رسکو ٹی میں پہن سکتی ہے کیا امکانات ہیں جی بلال صاحب پوشش کریں گے بلال فیزی صاحب ترجمان رسکو ریبل ون دبل ٹو سے رسکو کے حوالے سے اگر ہم کچھ بات کر سکیں بڈڈرام کا علاقہ ہے آلائی جہاں چیر لف کی رسی ٹوٹ گئی ہے سکول جانے والے اساتذہ اور بچے کئی گھنٹے سے بیچ راستے میں فسے ہوئے ہیں رسکو ٹی میں بھی موجود ہیں وہاں پر کمیشنر ہزارہ نے نگرہ حکومت سے ہیلیکاپٹر مانگ لیا ہے بلال فیزی صاحب ترجمان رسکو ریبل ون دبل ٹو ہمیں جوائن کر چکے ہیں اب بلال فیزی صاحب تھوڑا سا میں رسکو آپریشن کے حوالے سے بتائیں سا دور افتادہ علاقہ ہے یقینی طور پر مشکلات درپیش ہو رہی ہے جی بالکل آج صبح جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے تو ریسکو ون ون ٹو ٹو بٹا گرام سے ٹی میں جو ہے وہ علی کے علاقے میں روانہ کر دی گئی تھی ریسکو ون ون ٹو ٹو کی سروسز اس وقت بٹا گرام میں موجود ہیں اور بٹا گرام سے علی دوسرا ظلہ ہے جہاں پہ تقریباً دو سے دھائی گھنٹے لگتے ہیں پھر اس سے آگے اس مقام تک پہنچنے کے لیے تین گھنٹے کے قریب جو ہے وہ لگتے ہیں تو ٹوٹل پانچ گھنٹوں سے زیادہ کا سفر ہے جس کو تیہ کرتے ہوئے ریسکو ون ون ٹو ٹو کی ٹی میں جہاں وہ راستے پہ گامزن ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں فرس پیورٹی یہی ہوتا ہے کہ سیفلی ان لوگوں کو نکالا جائے تو جو آبزرویشنز ہماری تھی جو وہاں پہ ہمارے مائندے لوکل لوگ تھے ان سے جب ان لوگوں نے مشاورت کی ہے اور اس کو آبزور کیا ہے کہ یہ پرخطر ہے اس میں دو رسیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً کموں بیش دو ہزار میٹر پہ جو ہے یہ ساری جو چیئر لیفٹ ہے وہ موجود ہے تو اسی لیے ہم لوگوں نے ریکویس کی تھی ہیلی کی بھی کہ خدا نہ خواستہ اگر گراؤنڈ ریالیکیس پہ کوئی بھی مشکلات درپیش آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سیکنڈ آوکشن ہے وہ بھی موجود ہو اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو وہاں پہ موجود پیچر ہیں ان کی جن بھی لواحکین کے ساتھ بات کرتی ہے تو ان کو جو ہے وہ مائنڈ کانسلنگ کی جائے کیونکہ ایسے اوقات میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے عوثان جو ہے وہ مضبوط ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اساتھ کے ساتھ بچے بھی موجود ہیں تو ان بچوں کو جو ہے وہ کول انکام رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپریشن پہ تکمیل تک پہنچے گا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری ریسکیو ٹیمیں جلد از جلد موقع پہ پہنچ جائے اس کے بعد اندازی کاروائیاں جو ہے وہ شروع کی جائیں ریسکیو ون و ٹو ٹو اس سے قبل بھی جو ہے وہ مطابد اس قسم کے ریسکیو آپریشنز مکمل کر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختنخواہ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ مختلف واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں اگر آپ وہ قدرتی دیکھیں یا جو انسانی آفتیں ہیں وہ بھی ہم پہ آدمی ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ بھی ہو رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں یا اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی کام کیا جائے بلکل اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی بلکل کام کرنا چاہیے بلال فیزی صاحب ترجمان ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہمارے ساتھ موجود تھے اور جیسے کہ ان کی جان سے بتایا جا رہا تھا کہ کچھ وقت مزید درکار ہوگا کیونکہ اب یہ دور افتادہ علاقہ ہے بہت شکریہ آپ میں ساتھ موجود تھے اور اب یہ جانی کہ برگرام شرلیف کی رسی ٹوٹ گئی ہے اساتزہ اور اسکول کے بچے کئی سو فٹ بلندی پر پھز گئے ہیں پھسے افراد کو بچانے کے لیے ہیلیکاپٹر روانہ کر دی گیا ہیلیکاپٹر وزیراعلا کی خصوصی ہدایت پر بھجوائے گیا ہے ایک بپھر ناسیم کو آگا کر رہے ہیں آلائی میں شرلیف کی رسی ٹوٹ گئی ہے اور اساتزہ اور اسکول کے بچے کئی سو فٹ بلندی پر پھز گئے ہیں پھسے افراد کو بچانے کے لیے ہیلیکاپٹر روانہ کر دی گیا ہے ہیلیکاپٹر وزیراعلا کی خصوصی ہدایت پر بھجوائے گیا